بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزماشوں سے پچھائیں بیماریوں سے پچھائیں آمینہ تو سب سے پہلے تو آپ کو کچن گارڈن کا ویو دے رہے ہیں جس میں جو بھی سبزیاں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ سبزیاں لگی ہوئی ہیں جو میں ابھی فیل وقت آپ کو نہیں دکھا رہی جسے کہ مٹر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور گوپی اور مولی اور ٹماٹر شلجم یہ مختلف سبزیاں جو کہ کچن گارڈن میں فیل وقت چل رہی ہیں تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور دعا بھی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی خاص اور مزے کے جوہو چیسٹ چکن چیسٹ پیس جس میں جوہو بنانا جسے بنانا بہت حسان ہوگا اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ ایک تم پرفیکٹ ہوگا اور جسے دیکھ کے اور بنا کے اور کھا کے آپ خوش ہو جائیں گے اور یہ ہم بنائیں گے تبے کے اوپر تبے کے اوپر اس کی سرونگ کریں گے سارا کچھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیو آئیل جو آپ ہم نے یہاں سامل کر لیا تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اور چکن کو کٹ کرتے جائیں اور کٹ کر کے کچھ اسی طرح سے آپ اس میں شامل کریں جس کے لیے آپ کو چاہیے بون لیس چکن ہاف چیسٹ پیس آپ لے لیں اور اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں ان لوگ کے لیے جو پہ اولاد اللہ تعالیل سب کو نیک سالیہ فرما بردار صحت اندرستی والے زندگی والی اولاد اتا فرمائے آمین تو یہاں چکن جو آبو فرائے ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہاں ہمیں چاہیے ایک ادد آلو اور آلو کو کچھ اس طرح سے نومل رکھ کے ہم کٹ لیں گے اس کو آپ نے بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا نومل سلائس میں یعنی بھریق سلائس میں آپ نے اس کو کٹ لینا اور آج کی کٹنگ اور سارا کام چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم طوے کے اوپر ہی کریں گے اور یہاں آلو جو آوو میں کٹ چکی ہوں اور ابھی ہمیں اسی کے ساتھ چاہیے تھے قدر پیاز اور پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے جو آوو پکنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں توا جو آوو چلے کے اوپر ہے اور توا گرم ہو چکا ہے اور یہاں ہم جلدی سے پیاز کو بھی نومل سلائس میں جو آوو ہم کٹ کر لیں گے کچھ اسی طرح سے تھا سین آج کا یعنی کہ کٹنگ کا سین کچھ اسی طرح سے سیلٹ وغیرہ ہمیں ابھی تیار کرنا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے جاتی چاہتے سردی کا مجھے لگتا حملہ ہو رہا ہے اور یہاں جو آبو ہم پیاز اور آلو کو تھوڑی دیر کیلئے علیدہ ہی رکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکنوں کو پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اور آلو اور پیاز کو کم اس لئے میں نے اس کو علیدہ سے ہی رکھا اور ابھی میں اس کو کور کرتی ہوں دم پہ پکاؤں گے اس کو پان سے ساتھ ونٹاک اور ہلکی آنس پہ جو ہم نے اس کو پکانا ہے اور تب تک میں جلی سے ٹماٹر کار لیتی ہوں بسمیلائی رمان رائی ٹماٹر کو یہ کٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو بھی اسی طرح سے نورما سلائس میں کار لینا ہے دلیے کے چند پتے لیے اور اس کو میں نے پین کے اوپر یعنی کے طوے کے اوپر رکھتی ہے جس سے کیا ہوگا وہ آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں تو ٹماٹر ہم نے کٹ کرنے کے بعد آئے گا تو جی ہاں آپ کو کام ہے کیا جی 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 کیا ہوا بڑی خوشیاں ہونی ہیں تو چوزوں کے پاس آرہا ہے چوزیں نکالیں نہ نکالیں گا تنگ کریں گے آپ کو تو یہاں جا وہ جیسا کہ ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ پکنا شروع ہو چکا ہے دم پہ میں نے اس کو پانسے ساتھ منٹا پکا لیا اور اس کے بعد چکن بہت اچھے سے بڑھ چکا ہے ابھی میں نے دو عدد چوپر لے لیے اور جلدی سے جلدی جلدی سے مجھے اس کو جلدی ریشے ریشے کر دینا ہوگا ساری چکن کو اور آلو اور پیاس ساتھ ساتھ جا وہ پکتا رہے گا اور ٹماٹر جیسے کہ ہم کٹ چکے اور ابھی جب اس یہی کام یہ زیادہ ضروری ہے اسی کے ساتھ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میں لائی فید دیسی کھانا پہ سبسکرائب کر لیں سپورٹ کریں جس میں ہمارا ہر سیچڈے کو جوا وہ بھی لگایا کرے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بلوگز پہ اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیجے گا ہر جگہ پہ ہم دیسی کھانا ٹیپسین بلوگ کے نام سے پیج کر چکے ہیں اور آپ ہمیں آرام سکون سے وہاں فالو کر سکتے ہیں جو ڈیفر نام کے پیجز وغیرہ ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ فیک ہیں اور آپ چاہو اوریجنل ویڈیو دیکھنے کے لیے اچھلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چاہو آپ لوگ ہمیں دیکسی کھانا ٹیپسین بلوگ کے نام سے سبسکرائب کیجئے گا اور چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلدی پاورڈر شامل کر دیا ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سرخمیت شامل کر دی ٹیس کے کارڈنگ جواو شامل کر لیجئے گا نمک حسب زائقہ شامل کر لیجئے گا اور کچھ مسالہ جات مزید اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہتے تو کر لیجئے گا اور یہ مسالہ جات شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی سے مکس کریں گے اور میں مجھے بھی ابھی چند مسالہ جات مزید شامل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے جواو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہوگا اور پھر مجھے اس کو مسید پکانا ہوگا تاکہ جو مسالہ جات ہم نے شامل کیا وہ بہت اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور اس کا تیسٹ جواو ہر ایک بائٹ میں بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ پرفیکٹ آنا شروع ہو جائے ابھی ہم ٹماٹر کو کٹھا کر رہے ہیں اور کٹھا کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا جواو چوپر لگائیں گے جس سے اس کی کٹنگ تھوڑی نومل ہو جائے گی اور اس کو ہم جواو اسی آلو کیما آلو چسٹ آلو چکن کے اندر جو ہم مکس کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دیا را سپائیسیز مہتب کے گرم مسالہ اور تھوڑا سا خوشک دنیا لے دیجئے ہاتھ کے مر سے مسال کے اس کو بھی اس کے اوپر شامل کر دیجئے جس سے اس کی شبو بہت اچھی آئی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور سبز میں جو ہاں ہم نے کاٹی وہ بھی اس کے اوپر ساتھ تھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا ہم نے یہاں رکھا تو دنیا سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا کہ اس کی آواز آ رہی ہے مطلب ہی ٹوٹلی ٹوٹ پہ ڈرائی ہو چکا ہے اس لئے اس کی آواز آ رہی ہے اور ہم نے اس کو آسانی سے جوہو کر لیا اسی کے ساتھ لاس پہ آپ نے یہاں دو کھانے کے چمچہ وہ آلی بھائیسی شامل کر دینے جس سے اس کا تڑکا ہو جائے گا تڑکا لگانا تو آپ کو آتا ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ تڑکا بس کھانے کو ہی لگائیں کھانے میں ہی تڑکا ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ادر وائس تڑکا لگانا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تڑکا لگانا لگتے ہو آپ کو خود ہی تڑکا لگ جاتا ہے اس لئے آوائیڈ کریں ایسے کاموں سے اور اپنے انڈگیٹ کے لوگوں کا بہت سا کیا رکھیں ان کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اس کو میں نے دم پہ پکا لیا دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد میں نے ہلکا سا اس میں پانی کا چھرکاؤ کیا اور ابھی جا وہ ہم چلائیں گے چمچ یعنی کہ ہم پلٹا چلائیں گے اور پلٹے کی مرسے اس کو اچھے سے جا وہ بھول لیں گے اور جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا اور ابھی آل موسٹ رسپی تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہلکی آنس پہ ہم نے اس کو پکایا اور ہلکی آنس پہ یہ پکتا رہے گا تبے کے اوپر اور تب تک ہمیں کیا گرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ایک دھنیا کا پتہ لیا اور اس کو میں نے اس کے اوپر لگا دیا جس سے اس کی لک اور بھی زیادہ اچھی آئی دو ادر لی میں نے سیلڈ کے لیے ایک کچھر اور ایک ادر دیا کھیرا اس کو نامر رکھیں میں نے جلدی سے کٹ لیتی ہوں اور اس کے بعد گھاچر بھی کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی گاجر چاہو تھوڑی ہارڈ ہے اس لیے اس کو کٹنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن ایسا اپنا مشکل نہیں ہے اور یہاں رسپی یہاں آلماست تیار ہو چکی ہے تو فائنل لک اپ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو رسپی ہماری بہت اچھی لگی ہوگی یہی تھی آج کی ہماری سپیشل رسپی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا کیا رکھی گا اپنے بزرگوں کا اپنے بچوں کا بہت سا کیا رکھی گا اور ہمیں دعاوں میں بزرگ رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور آج کی سپیشل ویڈیو کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو اللہ حافظ